عوام پر مہنگائی کے حملے تیز غریب پسک رہ گیا ستمبر اگس سے مہنگا تھا نومبر اکتوبر سے بھی مہنگا ہو گیا نومبر میں مہنگائی کی شرح 12.60 فیصد ہو گئی تماٹر 150 سے 190 فیصد تک مہنگا ہوا آلو، دال ماش، دال مونگ اور آٹا بھی مہنگائی کی چکی میں پسک گیا دسمبر میں اللہ خیر ہی کرے کرز نہ لینے کا دعویٰ کرنے والوں نے کرز لینے کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہے حکومت میں پہلے ہی سال ساڑھے پندرہ سو ارب کرزہ لے لیا مجموعی کرز میں 930 ارب روپے کا اضافہ ہوا جیسے جیسے کرز بڑھتا رہا 24 نیوز پوری تفصیل بتاتا رہا اب حکومتی وزیر حماد ازہر نے بھی تصدیق کر دی شہوال شریف کے لندن سے وزیر آزم پر تابر توڑ حملے بولے امران خان سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے اچھا ہے پاکستان مزید معاشی تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا امران خان کے ساتھ کسی معاملے پر بات نہیں ہو سکتی تہا امران خان سے بڑا جھوٹا شخص زندگی میں نہیں دیکھا نیازی نیب گٹ چوڑ پھر ناکام ہماری نیک نیتی کی گواہی گل عدالت میں سنی گئی حکومتی کیمپ سے فردوس آشک آوان کا فوری جواب کہتی ہے شہوال شریف نے جتائی سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی انہیں بے گناہی کا سیٹیفکیٹ نہیں بلکہ عدالت سے زمانت ملی ہے ملکی فضائے اوپوزیشن لیڈر کی متلاشی ہیں حکومت کو کیسے بیک فوٹ پر دھکیلنا ہے شہوال شریف نے سینئر لیگی قیادت کو لندن بلا لیا پرویز رشید، خوجہ آصف اور احسن اقبال لندن جائیں گے وفت میں رانہ تنبیر، سردار آیاز صادق اور مریم ورنگزیب بھی شامل آرمی چیف کی مدت ملازمت میں قانون سازی پر بھی مشاورت ہوگی کہاں سے آئی ہڈیاں کس نے دبائی ہڈیاں کراچی کے انو بھائی پاس میں ملنے والی انسانی ہڈیاں مومہ بن گئی ہڈیاں ہاسپٹل کی انتظامیہ نے دفنائے پولس کا موقف پولس جھوٹ کہتی ہے یہ ہمارا طریقہ کا ہی نہیں ہاسپٹل انتظامیہ نے سختی سے تربیت کر دی کراچی کی دعا منگی کو کس نے اقفا کیا چار روز گزر گئے پولس سراخ لگانے میں ناکام زخمی نوجوان کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا جا سکا منگی برادری کا احتجاج ہی مظاہرہ دادو میں سنگسار کی جانے والی گیارہ سالہ گلسمہ کی قبر کشائی میڈیکل بورڈ نے عدالت حکم پر جستخاقی کے نمونے لے لیے بچی کے قتل کی تحقیقات بھی جاری گلسمہ کے باپ سبے دو افراد زیر حراست گلسمہ میں ایک دن میں پولیو کے چار کیسز کراچی کیماری ٹاؤن کے بارہ سال کے عبداللہ میں وائرس کی تصدیق متاثرہ بچوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہیدر آباد میں بھی نو مہ کا بچہ پولیو کا شکار خیبر پختون خواہ میں ڈی آئی خان اور لکی مروت میں دو کیس سامنے آ گئے چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کا تکرر کب ہوگا حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار حکومتی ارکان کو معاملہ حل ہونے کا پورا یقین اپوزیشن چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ سپریم کورٹ میں لے گئی پالیمانی کمیڈی کا ازلاس ایک ہفتے بعد ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سردار رزا خان کل ریٹار ہو جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کا اصفلی زرداری کے طبی معاینے کے لیے میڈیکل وورڈ بنانے کا حکم سابق صدر کے ذاتی مولیس کو بھی وورڈ کا حصہ بنانے کے ہدایت گیارہ دسمبر کو میڈیکل ریپورٹ بھی طلب عدالت نے فریال تالپور کی درخواست زمانت پر نیپ کو نوٹس جاری کر دیا میاں نواز شریف کی طبیعت میں کوئی بہتری نہ آئے سابق وزیر آزم کا کل ایک بار پھر چیک اپ ہوگا مزید بلڈ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ امریکہ میں علاج کے لیے مشاورت جاری میاں نواز شریف آئندہ ہفتے علاج کے لیے امریکہ منتقل ہو سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے باوجود ہمیں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف بطور مجرم ملک سے باہر جا سکتا ہے تو آصف زلداری کا حق بنتا ہے کہ بطور ملزم مبار جا جہاں تک فضل رمانہ وہ دسمبر بات کرنے چار سال بعد اس دسمبر کی بات نہیں کر رہے انہوں نے سال نہیں بتایا مزیر ریلوے شیخ رشیف کا کہنا ہے حکومت کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے آرمی چیف کی مدت میں تنہا تو آسی کر سکتی ہے پھر بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے نواز شریف باہر جا سکتے ہیں تو آصف علی زلداری کو بھی حق ہے فضل رحمان کا دسمبر پتہ نہیں کب آئے گا طریق انصاف میرا خون اور پسینہ ہے کسی صورت پارٹی نہیں چھوڑوں گا کوئی قبضہ مافیا شگر مافیا یا کرپٹ مافیا پارٹی سے نکلنے پر مجبور نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کے بانے روکن حامد خان نے پارٹی شوک آس نوٹس کا جواب دے دیا جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان مقرر جسٹس آصف سعید خوصہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد 21 دسمبر سے چیف جسٹس ہوں گے یکم فروری 2022 تک عہدے پر رہیں گے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جاری صدر عارف علبی کا جہلوں کے قریب آرمی فارنگ رینج کا دورہ آرمی چیف نے استقبال کیا صدر مملکت نے کامیاب کھلاڑیوں میں ٹوپیا اور میڈلز تقسیم کیے پانی کو ترستے کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری ساٹھ سال بعد دھابی جی پمپنگ سٹیشن کی توسیہ کراچی کو چالیس ایم جی دی اضافی پانی فراہم ہو سکے گا لاہور اور پشاور بڑی تباہی سے بچ گئے پشاور سے افغان خاتون دہشت گرد گرفتار بارودی مواد بھی پکڑا گیا خاتون نے دہشت گردی کے لیے بارودی مواد لاہور بھی منتخل کرنا تھا مظفر گرد سے بھی کل ادم تنظیم کے دو دہشت گرد گرفتار کرز نہ لینے کا دعویٰ کرنے والوں نے کرز لینے کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے حکومت نے پہلے ہی سال ساڑھے پندرہ سو ارب کرزہ لے لیا مجموعی کرز میں نو سو تیس ارب روپے کا اضافہ ہوا جیسے جیسے کرز بڑھتا رہا چھوڑی فور نیوز پوری تفصیل بتاتا رہا اب حکومتی وزیر حماد ازہر نے بھی تصدیق کر دی شہوال شریف کے لندن سے وزیر آزم پر تابر توڑ حملے بولے امران خان سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے اچھا ہے پاکستان مزید معاشی تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا امران خان کے ساتھ کسی معاملے پر بات نہیں ہو سکتی تہا امران خان سے بڑا جھوٹا شخص زندگی میں نہیں دیکھا نیازی نیب گٹ چوڑ پھر ناکام ہماری نیک نیتی کی گواہی گل عدالت میں سنی گئی حکومتی کیمپ سے فردوس آشک آوان کا فوری جواب کہتی ہے شہوال شریف نے جتائی سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی انہیں بے گناہی کا سیٹیفکیٹ نہیں بلکہ عدالت سے زمانت ملی ہے ملکی فضائے اوپوزیشن لیڈر کی متلاشی ہیں حکومت کو کیسے بیک فوٹ پر دھکیلنا ہے شہوال شریف نے سینئر لیگی قیادت کو لندن بلا لیا پرویز رشید، خوجہ آصف اور حسن اقبال لندن جائیں گے وفت میں رانہ تنبیر، سردار آیاز صادق اور مریم ورنگزیب بھی شامل آرمی چیف کی مدت ملازمت میں قانون سازی پر بھی مشاورت ہوگی کہاں سے آئی ہڈیاں کس نے دبائی ہڈیاں کراچی کے انو بھائی پاس میں ملنے والی انسانی ہڈیاں مومہ بن گئی ہڈیاں ہاسپٹل کی انتظامیہ نے دفنائے پولس کا موقف پولس جھوٹ کہتی ہے یہ ہمارا طریقہ کا ہی نہیں ہاسپٹل انتظامیہ نے سختی سے تردید کر دی کراچی کی دعا منگی کو کس نے اقفا کیا چار روز گزر گئے پولس سراخ لگانے میں ناکام زخمی نوجوان کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا جا سکا منگی برادری کا احتجاج ہی مظاہرہ دادو میں سنگسار کی جانے والی گیارہ سالہ گلسمہ کی قبر کشائی میڈیکل بورڈ نے عدالت حکم پر جستفاقی کے نمونے لے لیے بچی کے قتل کی تحقیقات بھی جاری گلسمہ کے باپ سبے دو افراد زیر حراست گلسمہ میں ایک دن میں پولیو کے چار کیسز کراچی کیماری ٹاؤن کے بارہ سال کے عبداللہ میں وائرس کی تصدیق متاثرہ بچوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہیدر آباد میں بھی نو مہ کا بچہ پولیو کا شکار خیبر پختون خواہ میں ڈی آئی خان اور لکی مروت میں دو کیس سامنے آ گئے چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کا تکرر کب ہوگا حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار حکومتی ارکان کو معاملہ حل ہونے کا پورا یقین اپوزیشن چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ سپریم کورٹ میں لے گئی پالیمانی کمیڈی کا ازلاس ایک ہفتے بعد ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سردار رزا خان کل ریٹار ہو جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کا اصفلی زرداری کے طبی معاینے کے لیے میڈیکل وورڈ بنانے کا حکم سابق صدر کے ذاتی مولیس کو بھی وورڈ کا حصہ بنانے کے ہدایت گیارہ دسمبر کو میڈیکل ریپورٹ بھی طلب عدالت نے فریال تالپور کی درخواست زمانت پر نیپ کو نوٹس جاری کر دیا میاں نواز شریف کی طبیعت میں کوئی بہتری نہ آئے سابق وزیر آزم کا کل ایک بار پھر چیک اپ ہوگا مزید بلڈ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ امریکہ میں علاج کے لیے مشاورت جاری میاں نواز شریف آئندہ ہفتے علاج کے لیے امریکہ منتقل ہو سکتے ہیں جو ہمارے بس موجود ہے اس کے باوجود ہمیں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف بطور مجرم ملک سے باہر جا سکتا ہے تو آصف زلداری کا حق بنتا ہے کہ بطور ملزم مبار جا جہاں تک فضل رمانہ وہ دسمبر بات کرنے چار سال بعد اس دسمبر کی بات نہیں کر رہے انہوں نے سال نہیں بتایا مزیر ریلوے شیخ رشیف کا کہنا ہے حکومت کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے آرمی چیف کی مدت میں تنہا تو آسی کر سکتی ہے پھر بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے نواز شریف باہر جا سکتے ہیں تو آصف علی زلداری کو بھی حق ہے فضل رحمان کا دسمبر پتہ نہیں کب آئے گا طریق انصاف میرا خون اور پسینہ ہے کسی صورت پارٹی نہیں چھوڑوں گا کوئی قبضہ مافیا شگر مافیا یا کرپٹ مافیا پارٹی سے نکلنے پر مجبور نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کے بانے روکن حامد خان نے پارٹی شوک آس نوٹس کا جواب دے دیا جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان مقرر جسٹس آصف سعید خوصہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد 21 دسمبر سے چیف جسٹس ہوں گے یکم فروری 2022 تک عہدے پر رہیں گے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جاری صدر عارف علبی کا جہلوں کے قریب آرمی فارنگ رینج کا دورہ آرمی چیف نے استقبال کیا صدر مملکت نے کامیاب کھلاڑیوں میں ٹروپیا اور میڈلز تقسیم کیے پانی کو ترستے کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری ساٹھ سال بعد دھابی جی پمپنگ سٹیشن کی توسیح کراچی کو چالیس ایم جی دی اضافی پانی فراہم ہو سکے گا موسیقی